بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے عمران خان کا چائنہ کا دورہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹرن لینے جا رہا ہے اس دورے میں کیا کچھ ہوگا اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر نون لیک جماعت اسلامی سے لے کر سی اے راو سمیت تمام لوگ چائنہ پاکستان کے تعلق پر بہت زیادہ پرپاگنڈا کریں گے جھوٹ بولا جائے گا جھوٹ سے بری خبریں ہوں گی آپ لوگوں نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے اور اس کے خلاف آپ لوگوں نے بلکل تیاری پکڑنی ہے عمران خان کے چائنہ دورے میں پیسوں کی بارش ہونے جا رہی ہے ڈالرز کی بارش ہونے جا رہی ہے سب سے پہلے عمران خان نے سی پیک پروجیکٹ میں نون لیک نواز شریف احسن اکبال سمیت تمام میڈیا والوں کے ساتھ مل کر جو جو گھپلے کیے وہ پروجیکٹ میں کرپشن میں جو جو کھیل کھیلا جو شرائط کڑی ہمارے لیے رکھی ان سب کو ختم کروانے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح مہاتیر محمد نے ملیشیا کے ساتھ چائنہ کے جو پروجیکٹ سے اس میں چائنہ کے لیے بہتری اور ملیشیا کے لیے مسائل ان سب کو ختم کروایا آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے کرزہ چائنہ سے مل رہا تھا پروجیکٹ بن رہے تھے ان کے لوگ تھے اس کے بعد جا کر کئی پاکستان نے اس کو سود بھی ادا کرنا تھا نوے فیصد پروفٹ بھی دینا تھا اور پاکستان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ تھا مگر اب جب عمران خان نے مہاتیر محمد کی طرح تمام چیزوں کا جائزہ لیا تو اب جا کر انہوں نے معایدے ختم کر کے اچھے طریقے سے ان کو کرنے جا رہے ہیں دیکھیں سی پیک پاکستان سے زیادہ چائنہ کی ضرورت ہے آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئے گا یہ لوگ اوہ جی عمران خان سی پیک کے خلاف ہے عمران خان سی پیک یہ ایک پروپاگنڈا ہے ایکچلی ابھی جب عمران خان آپ کو سی پیک کا ایشو لائیں گے سامنے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے کیا ان کے ساتھ پروجیکٹ سائن کیے تھے اپنی کرپشن کے لیے اور پاکستان اب کیا پروجیکٹ سائن کرے گا انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ بہتری ہوگی سی پیک پاکستان سے زیادہ ہے چائنہ کی ضرورت اس نے سنٹرل ایشیا سمیت ہر جگہ اسی جگہ سے آگے اپنا مال یورپ تک لے جانا ہے گلپ سٹیٹ تک بھی مال لے جانا اس کی ضرورت یہاں سے ہی ہے عمران خان ایک دفعہ سی پیک پر مکمل ڈیل تیگ کر لیں تو دیکھئے گا پھر عوام کے سامنے نون لی کے معایدے بھی سامنے آئیں گے پاکستان کو پہلے کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے ان کے پرسنل گین کے ایک چیز سمجھ لیں عمران خان کے ساتھ اہم ترین لوگ بھی جا رہے ہیں سمجھنے والے اشارہ سمجھ جائے وہاں پر جو زرداری نواز شریف شباز شریف کی جتنی کرپشن ہے جو چائنہ سے ہوتی ہوئی ہانگ کاؤں یا آگے دوسری جگہوں تک گئی ان کی پکڑ بھی ہوگی یہ میٹرو سے لے کر اورنج لائن ٹرین سب کے سب ثبوت سامنے لائے جائیں گے گمنام ہیرو ساتھ ہوں گے جو تمام معاملات پر چیزیں سنبھالیں گے اب چائنہ جو کہ مال دنیا کو بنا کر بیچتا ہے عمران کا ان سے بات کریں گے کہ آپ لوگ یہاں پیسہ لگائے مثال کے طور پر آپ کو ایک آرڈر ہے یورپ میں آپ نے بیچنا ہے وہ چائنہ کی فیکٹری پاکستان کے اندر بنا کر دنیا کو بیچے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ چیز پاکستان نے بنائی ہے یعنی اس سے زیادہ زبردست بات اور کیا ہوگی کہ ہم پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں 29 نومبر 2018 کو ڈالر پاکستان میں کم سے کم 29.50 پر ٹریڈ ہوا لیکن آپ کو میڈیا نے نہیں بتایا جب ایسی کوئی خبر کوئی بھی دیتا ہے تو لوگ جا کر گوگل پر سرچ کرتے جبکہ گوگل دیتا ہے بینک ریٹ اور کئی دن پرانا ریٹ دیتا ہے جیسے ہی پاکستان میں پیسے آئیں گے آپ دیکھیں گے امران کھان کا وزٹ بھی ہوگا ابھی خبر ہی آئے گی تو ڈالر کا ریٹ نیچے آ جائے گا اور جیسے ہمیں پیسے ملنے شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے ڈالر کا ریٹ آنے والے دنوں میں 115 سے 120 روپے کے درمیان آنے کا انشاءاللہ امکان ہے آنے والے دنوں میں جو ہی یہ ریٹ کام ہوگا تو پیٹرول بھی نیچے آ جائے گا بہت زیادہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی جیسے پاکستان چائنہ کی طرف جا رہا ہے تو بھارت کی امریکہ کی اسرائیل کی چیخیں مریق تک سنائی دے رہی ہیں اور سب سے زیادہ آپ کو اگر چیخیں کسی کی نکل دی دکھائی دیں گی وہ ہے احسان اقبال کیونکہ نون لیگ اور احسان اقبال ان تمام لوگوں کی سی پیک میں کرپشن سامنے آنے والی ہے سب سے زیادہ پرپاگنڈا یہ کریں گے نون لیگ کا میڈیا سل اس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پرپاگنڈا کرنا ہے جس طرح انہوں نے اسرائیل کے جالی تیارے کیا فراڈ کیا کہ پاکستان میں لینڈ کیا اگلے دن صحافی خود ہی مکڑ گیا لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کوئی سیس کو سمجھ رہا ہے ان لوگوں نے ہر جھوٹ خبر دینی ہے اور پاکستان کے ایون کے اخبارات بھی آپ کو کافی ساری خبریں دے دیں گے بعد میں پتا چلے گا کہ یہ تمام خبریں جھوٹی ہیں اس لیے آپ نے کوئی بھی خبر آگے پہنچانے سے پہلے اس کو بہت دفعہ ویریفائی کرنا ہے حقیقت ٹی وی آپ کو کافی عرصے سے بتا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے دنیا کی خفیہ جنسیوں کے اہم لوگوں کی اسلام آباد میٹی گئی جس کو کافی سارے میڈیا نے دنیا بھر میں کور کیا سوائے پاکستان کے اسرائیل سے لے کر ہر جگہ اب خطرناک کام ہونے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ امان میں اسرائیل آ کر بیٹھ گیا وہاں سے مسکت اور گوادر بالکل سامنے ہیں یعنی سی بیک پر وہ حملے کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان اس کی نگرانی بہتر کر رہا ہے جس طرح پہلے کیا اور آئندہ بھی کرے گا چائنہ محتاج ہے پاکستان کا اس لیے جو پاکستان کہے گا اب معاملہ وئی ہوگا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے چائنہ امریکہ کی ٹریڈ وال چل رہی ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو پیسے ملے روزگار ہو بھارت کے میڈیا نے ابھی سے پرپاگنڈا کرنا شروع کر دی ہے آپ لوگوں نے بھی تیار رہنا ہے پاکستان میں پرپاگنڈا ہونا اس کو پکڑنا ہے آپ نے اس دورے میں بہت زبردست معاملہ تیہ ہوں گے کہ کس طرح پاکستان اب لیڈ کرے گا چائنہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے پاکستان کی مدد کرنے کے کیونکہ اگر سی پیک کو مضبوط کرنا ہے تو چائنہ کو یہ سب کرنا ہوگا جو مال چائنہ سی پیک کے ذریعے سنٹرل ایشیا بھیجے گا اس پر لاغت کم اور صرف آٹھ دن لگتے ہیں جب کے پہلے دوسرا روٹ جب استعمال کرتے تھے تو لاغت بھی زیادہ تھی اور تقریباً پچاس دن لگتے تھے یہ ہے اصل وجہ یقین کریں قدرت ہمیں خود اشارے دے رہی ہے کہ دنیا ہماری محتاج ہونے جا رہی ہے پاکستان کی ہاں اور رامے دنیا کے فیصلے ہوں گے ہر طرف سے اشارے مل رہے ہیں صرف آپ کو وہ آنکھ اور نظر چاہیے جس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا سٹیج سجنے جا رہا ہے اور کیا ماحول ہونے جا رہا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے